فلم کی شروعات میں دکھاتے ہیں کہ ایک آدمی جس کا نام سیوک ہوتا ہے اور وہ ایک فنڈ مینیجر بھی ہوتا ہے وہ اپنے آفس میں اپنے ورکر کم کو ایک کمپنی بائیو ٹیک کے سارے شیرز بیچنے کا بولتا ہے جس کی وجہ سے اس کمپنی کو بہت نقصان ہو سکتا تھا پھر آگے دکھاتے ہیں کہ سیوک کی بیٹی جس کا نام سوزن ہے اور اس کا کل بردے ہوتا ہے وہ اپنے فادر کو اپنی ماں سے ملنے بوسان جانے کا بولتی ہے اور سیوک سے نراز ہو جاتی ہے کیونکہ سیوک کافی ٹائم سے اپنے کام کی وجہ سے سوزن کو اپنی ماں سے ملوانے کیلئے نہیں لے جا پاتا لیکن سوزن کی بردے کی وجہ سے وہ سوزن کو بوسان لے جانے کیلئے مان جاتا ہے اور اس کو لے کر اسٹیشن کی طرف نکلتا ہے راستے میں وہ دیکھتے ہیں کہ شہر میں کہیں بہت بڑی آگ لگی ہوتی ہے جس کے لیے فائر برگیٹ کی گاڑیاں اس طرف جا رہی ہوتی ہیں پھر وہ سٹیشن پہنچتے ہیں اور اس ٹرین میں کافی لوگ سفر کیلئے جا رہے ہوتے ہیں جن میں ایک کالیج کے سٹیڈنٹس کا گروپ بھی جا رہا ہوتا ہے اور پھر سیوک اور سوزن بھی اپنی سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ ایک لڑکی جو انفیکٹڈ ہوتی ہے بھاگتے ہوئے ٹرین میں گھس جاتی ہے اور پھر ٹرین اسٹیشن سے چل پڑتی ہے اور وہ لڑکی جو انفیکٹڈ ہوتی ہے وہ باتھروم میں اپنے زخم کو کور کر رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ ڈری ہوئی بھی ہوتی ہے اور وہیں ٹرین میں دوسری طرف سوزن باتھروم یوز کرنے جاتی ہے تو وہاں کوئی دوسرا آدمی جو دیکھنے میں کافی عجیب اور بے گھر سا ہوتا ہے وہ کافی عجیب باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ سب لوگ مرنے والے ہیں اتنے میں انفیکشن کی وجہ سے وہ لڑکی بھیوش ہو جاتی ہے اور ٹرین اٹینڈنٹ اس کو دیکھتی ہے اور مدد کے لیے دوسرے اٹینڈنٹ کو بلاتی ہے اتنے میں ٹرین کے ٹی وی میں شہر میں عجیب دنگے ہونے کی نیوز دکھا رہے ہوتے ہیں اور سیوک جو سو چکا ہوتا ہے اس کے پاس اس کے ورکر کی کول آتی ہے اور وہ بھی اس کو شہر کے عجیب و غریب حالات کا بتاتا ہے لیکن ابھی تک کسی کو پتا نہیں چلتا کہ آخر چل کیا رہا ہے اور پھر جب سیوک دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی اپنی سیٹ پہ نہیں ہے تو وہ اس کو ڈھوننے کے لیے جاتا ہے تب ہی انفیکشن کی وجہ سے وہ لڑکی زومبی بن جاتی ہے اور جو ٹرین اٹینڈنٹ اس کی مدد کے لیے وہاں ہوتی ہے زومبی بن چکی لڑکی اٹینڈنٹ کو پکڑ کر اس کو کاٹنا شروع کر دیتی ہے اور وہ دونوں آ کر کالیج اسٹوڈنٹ والی بوگی میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ دوسرے بچوں کو کاٹنے کے لیے حملہ کر دیتی ہے اتنے میں اٹینڈنٹ بھی اس لڑکی کے کاٹنے کی وجہ سے انفیکٹیڈ ہو کر زومبی بن جاتی ہے اور اس بوگی میں دوسرے لوگوں کو کاٹنے لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارا ہماری شروع ہو جاتی ہے اور ایک کے بعد ایک ہر کوئی زومبی بننا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس ٹین کا دوسرا اٹینڈنٹ سب کو وہ بوگی چھوڑ کر آگے بھاگنے کا بولتا ہے اور جس کے ساتھ کچھ زومبی بھی اس بوگی سے آگے نکل چکے ہوتے ہیں تب ہی اس اٹینڈنٹ کو بھی ایک زومبی کاٹ لیتا ہے اور پھر وہ بھی زومبی بن جاتا ہے اتنے میں سیوک اپنی بیٹی کو ڈھونٹا ہوا وہاں پہنچتا ہے اور یہ سب دیکھ کر بہت در جاتا ہے پھر اپنی بیٹی کو لے کر بھاگتا ہے جب سیوک وہاں سے آگے کی بوگی کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے تو راستے میں ایک اور زومبی اس کے سامنے کسی پہ حملہ کر دیتا ہے وہاں ایک اور آدمی ہو جس کا نام سانگ ہوتا ہے جس کو ابھی تک نہیں پتا ہوتا کہ ٹرین کی پیچھے کی بوگی میں لوگ زومبی بن چکے ہیں تو وہ اس زومبی کو اٹھاتا ہے تب وہ زومبی جو سیوک کے سامنے راستے میں تھا سینگ کو کاٹنے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے تب ہی سیوک کو بھاگنے کا موقع ملتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کو لے کر آگے نکل جاتا ہے اور شانگ اس زومبی سے خود کو بچاتا ہے تب ہی وہاں اور زومبی آ جاتے ہیں تو پھر سانگ اپنی بیوی کو لے کر بھاگتا ہے اور آگے کی بوگی پہنچتا ہے جہاں پہ سارے لوگ ہوتے ہیں اور وہ لوگ اس بوگی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور دروازے پہ لگے شیشے کو نیوز پیپر سے چھپا دیتے ہیں تاکہ زومبیز لوگوں کو نہ دیکھ سکیں تب ہی ٹرین کا کیپٹن سارے پسنجرز کو بتاتا ہے کہ کنٹرول روم کے آرڈر کی وجہ سے اب یہ ٹرین اگلے سٹیشن پہ نہیں رکے گی اور سب کو شانتی سے اپنی سیٹ پہ بیٹھنے کا بولتا ہے اور پھر جب ٹرین اگلے سٹیشن سے گزرتی ہے تو وہاں بھی زومبیز کی مارا ماری چل رہی ہوتی ہے اور ٹی وی پہ نیوز میں بھی یہی دکھا رہے ہوتا ہے کہ کوریا کے سارے شہروں میں یہ مارا ماری پھیل چکی ہے اور حالات بہت زیادہ برے ہو چکے ہیں پھر ٹرین کا کیپٹن سارے پسنجرز کو بتاتا ہے کہ اب اس ٹرین کا آخری سٹیشن ڈی جیون ہوگا جہاں پہ گورنمنٹ نے آرمی ان لوگوں کی سیفٹی کے لیے بھیجتی ہے اور وہاں پہ سب کو اترنے کا بولتا ہے پھر جب ٹرین ڈی جیون سٹیشن پہنچتی ہے تو وہ پورا کھالی پڑا ہوتا ہے اور کوئی آرمی وہاں نہیں ہوتی اور لوگ ٹرین سے اتر کے پلیٹ فرم سے باہر کی طرف جانا شروع ہوتے ہیں تو ایک آدمی جس کا نام یونسوک ہوتا ہے وہ کیپٹن کو بولتا ہے کہ اس کو کسی نے فون کر کے یہ انفرمیشن دی ہے کہ دی جیون کے سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں اور وہاں پہ ان کی سیفٹی کے لیے کوئی نہیں اب صرف بوسان شہر کا اسٹیشن ہے جو سیف ہے اور ٹرین کو بوسان لے جانے کا بولتا ہے تو کیپٹن باقی لوگوں کو واپس بلانے بھگتا ہے اور ٹرین کے لوگ جو پلیٹ فرم سے باہر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں بھیجی گئی آدمی بھی پہلے سے زومبی بن چکی ہے اور پھر وہ زومبیز ٹرین کے پیسنجرز کو دیکھ کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور وہاں پھر مارا ماری شروع ہو جاتے ہیں سارے لوگ بچ کر واپس بھگتے ہیں جہاں پہ سنگ سوزن کو زومبی کا شکار ہونے سے بچاتا ہے اور سیوک جو وہاں پیچھے رہ جاتا ہے اس کو بھی کالیج سٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر بچاتا ہے اور پلیٹ فرم کشے کا دروازہ بند کر کے زومبیز کو اندر آنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور بچے ہوئے لوگ واپس ٹرین میں گھستے ہیں اور کافی لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں جس کے بعد یون سکھ باقیوں کو چھوڑ کر ٹرین چلوانے کا بولتا ہے اور دوسری طرف سیوک، سانگ اور باقی کالیج سٹوڈنٹس وہ شیشے کا دروازہ بند کر کے بھاگتے ہیں لیکن زومبیز شیشے توڑ کر ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اتنے میں ٹرین چل چکی ہوتی ہے جس کو پکڑنے کے چکر میں کالیج سٹوڈنٹ بھی زومبیز کا شکار ہو جاتے ہیں جن میں سے صرف ایک بچتا ہے جس کا نام یونگ ہوتا ہے اور سیوک ٹرین تک پہنچ جاتا ہے اور سانگ کو ٹرین پہ چلنے میں اس کی مدد کرتا ہے اور پھر جب سانگ اپنی وائف کو کال کرتا ہے تو اس کی وائف کے ساتھ وہاں سیوک کی بیٹی اور دو لوگ اور ہوتے ہیں جو کسی دوسری بوگی میں چڑ جاتے ہیں اور وہاں زومبیز سے بچنے کے لیے باتھروم میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ان کو بتاتی ہے کہ وہ لوگ بوگی نمبر تیرہ میں ہیں پھر وہاں سے یونگ بولتا ہے کہ باقی سارے لوگ بوگی نمبر پندرہ میں ہیں اور یہ تینوں بوگی نمبر نو میں ہوتے ہیں اور بیچ کی ساری بوگی زومبیز سے بھری ہوئی ہوتی ہے پھر وہ لوگ سارے زومبیز سے لڑتے ہوئے اپنی فیملی کو بچانے آگے بڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو بچاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں بہت سارے زومبیز ہوتے ہیں جو ان پر بھاری پڑھنا شروع ہو جاتا ہیں تو ان کے لیے بچنا ناممکن سا ہو جاتا ہے لیکن پھر اچانک ٹرین ٹرینل کے اندر جاتی ہے اور ٹرین کے اندر بلکل اندھیرہ ہو جاتا ہے زومبیز کو اندھیری کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آتا اور سارے زومبیز اچانک شانت ہو جاتے ہیں دیکھتے ہیں زومبی اندھیرے میں کچھ دیکھ نہیں سکتے بس آواز کے بیچے بھاگتے ہیں پھر اچانک ٹرینل ختم ہو جاتا ہے اور وہ تینوں ایک بوگی پار کر لیتے ہیں لیکن آگے کی بوگی میں اور بھی زومبیز ہوتے ہیں پھر وہ تینوں آگے بڑھنے کے لیے اگلے ٹرینل کا ویٹ کرتے ہیں اور زومبیز کو فون رنگنگ ٹرینل سے بھٹکا کر آگے بڑھتے ہیں اور اپنی فیملی تک پہنچتے ہیں اور وہاں یونگ بوگی نمبر پندرہ میں موجود اپنی دوست کو بتاتا ہے کہ وہ اور باقی بچے ہوئے لوگ وہاں آ رہے ہیں تو وہ سب کو بتاتی ہے کہ باقی لوگ بھی یہاں پہنچ رہے ہیں تو یون سکھ جو بہت سیلفش قسم کا آدمی ہوتا ہے وہ سب کو منع کرتا ہے کہ باقی بچے ہوئے لوگوں کو اس بوگی میں آنے نہیں دیا جائے کیونکہ وہ لوگ بھی انفیکٹیڈ ہوں گے اور ان کی وجہ سے ہم سب کی جان خطرے میں پڑھ سکتی ہے اور دوسری طرف وہ دوبارہ اگلے ٹرینل آنے کا ویٹ کرتے ہیں اور پھر اپنی فیملی کو لے کر بوگی نمبر پندرہ تک پہنچنے کیلئے نکلتے ہیں اور اس بوگی تک پہنچنے کے چکر میں زومبیز ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں جہاں سانگ زومبیز کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور بوگی نمبر پندرہ کے لوگ اس بوگی کا دروازہ بند کر کے باقی بچے ہوئے لوگوں کو اس بوگی میں آنے سے روکتے ہیں جس کی وجہ سے سانگ جو سب کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا اس کو ایک زومبی کاٹ لیتا ہے تو پھر وہ سب کو وہاں سے بھاگنے کا بولتا ہے اور آخری وقت تک سارے زومبیز کو روکے رکھتا ہے اور دوسری طرف بچے ہوئے لوگ کسی طرح اس بوگی تک پہنچ جاتے ہیں لیکن ان میں سے ایک عورت زومبی کا شکار ہو جاتی ہے جس کی بہن پہلے سے بوگی نمبر پندرہ میں موجود تھی اور پھر سیوک یونسوک کو مارتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے دو لوگ مارے جاتے ہیں اور پھر اس بوگی کے سارے لوگ بچے ہوئے لوگوں کو اس بوگی سے نکل کر آگے والی بوگی میں جانے کا بولتے ہیں اور باقی سب وہ بوگی چھوڑ کر آگے کی بوگی میں چلے جاتے ہیں اور وہ عورت جس کی بہن زومبی کا شکار ہو چکی تھی وہ ان سب خودگرز لوگوں کو مروانے کے لیے اس بوگی کا دروازہ کھول دیتی ہے بوگی نمبر پندرہ کے سارے لوگ زومبیز کا شکار بن جاتے ہیں اور بچے ہوئے لوگ جو آگے کی بوگی میں چلے گئے تھے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں پھر سیوک کے پاس اس کے ورکر کیم کی کال آتی ہے اور پھر وہ اس کو بتاتا ہے کہ فلم کے شروع میں جو اس نے بائیو ٹیک کمپنی کے سارے شیئرز بیج دیے تھے یہ وائرس اسی کمپنی کا بنایا ہوا تھا اور اس کمپنی کے شیئرز بیجنے کی وجہ سے اس کمپنی کا بہت نقصان ہوا تھا تو اس کے گصے میں وہ کمپنی یہ وائرس پھیلا دیتی ہے پھر ٹرین اچانک سے رک جاتی ہے کیونکہ ٹریک پہ دوسری ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا اور جس کی وجہ سے ٹریک بند ہوتا ہے تو پھر کیپٹن ٹرین میں موجود زندہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ ٹرین اب آگے نہیں جا سکتی اور بوسان تک پہنچنے کے لیے سب کو پلیٹفارم کے آخری ٹریک پہ جانے کا بولتا ہے جہاں وہ کوئی دوسری ٹرین لگا کر آگے بوسان کی طرف لے جانے کا بولتا ہے تو سب کیپٹن کی بتائی ہوئی جگہ پہ پہنچنے کے لیے نکلتے ہیں ٹرین کے کسی باتروم میں یونگ سک بھی اپنی جان بچا کر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ بھی وہاں سے نکلتا ہے جہاں اپنی جان بچانے کے چکر میں وہ دوسرے آدمے کو زومبیز کے آگے دھکا دے کر خود بچ کر بھاگتا ہے اور پھر خود کو بچانے کے چکر میں یونگ کی دوست کو بھی زومبی کی طرف دھکیل دیتا ہے پھر وہ لڑکی بھی زومبی بن کر اپنے دوست کو کٹ لیتی ہے اور یونسوک کو بچاتے ہوئے ٹرین کا کیپٹن اور یونسوک کو بھی زومبیز کٹ لیتے ہیں لیکن یونسوک بھاگ کر وہ ٹرین پکڑ لیتا ہے اور سیوک اور اس کی فیملی جو ٹریک پہ ٹرین ٹکرانے کی وجہ سے فس گئے تھے وہ لوگ بھی وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو بچانے کے لیے وہی آدمی جو بہت عجیب تھا وہ اپنی جان دے دیتا ہے اور ان کو بھاگنے کا بولتا ہے اور پھر سارے زومبیز ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اور سیوک اپنی فیملی کو لے کر ٹرین پکڑنے کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے اور بہت مشکل سے وہ چلتی ٹرین تک پہنچ جاتے ہیں اور بہت سارے زومبیز بھی اس ٹرین سے لٹک جاتے ہیں لیکن سیوک ان سے پیچھے چھڑوا لیتا ہے اور ٹرین میں پہلے سے یونسوک ہوتا ہے جو زومبی کے کاٹے جانے کی وجہ سے انفیکٹڈ ہو چکا تھا اور ان کو کاٹنے دورتا ہے سیوک اپنی فیملی کو بچانے کے لیے لڑتا ہے لیکن اسی بیچ سیوک کو بھی کاٹ لیا جاتا ہے لیکن سیوک کسی طرح زومبی کو ٹرین سے نیچے پھیک دیتا ہے اور اپنی فیملی کو ٹرین کے انجن کیون میں سیفٹی سے بٹھا دیتا ہے اور یہاں اس مووی کا اینڈ ہوتا ہے